اور آئیے سیدھے تصویر سیدھے تصویر تیہاڑ جیل یہاں پر اروند کے جریوال پہنچ چکی ہے پورے سرکشا کے مدنظر چاک چوبند کے ساتھ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اب جیل کی سلاکوں کے پیچھے نمبر دو جو تیہ کیا گیا ہے وہی پر رہیں گے اروند کے جریوال اور یہ تصویر سیدھے اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں یہ سمارتھک جو ہے وہ لگاتار صبح سے یہاں پر موجود ہے نارے بازی لگاتار کر رہے ہیں چودہ دن کی نیایک حراست کوٹ کی طرف سے ملی ہے پندرہ اپریل تک اب اسی تیہاڑ جیل میں رہنے والے ہیں ڈلی کے سی ایم اروند کے جریوال اور یہاں جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ جیل نمبر دو اور پانچ کو سانیٹائز کیا گیا ہے ایسے میں جیل نمبر دو اور پانچ میں سے ایک میں کہیں پر اروند کے جریوال کو رکھا جا سکتا ہے کیمرا پسنے جی کے ساتھ پیانکہ گانٹ فال نیوز ایٹ انڈیا دلی تو میری سیوگی پرنکہ وہاں پر اس وقت موجود ہے جو تصویروں کے ساتھ پوری انفرمیشن آپ تک پہنچا رہی ہیں نیوز ایٹ ان ایکسکلوزیو تصویر جانکاری آپ کے پاس لگاتا ہے ہم پہنچا رہے ہیں کہ کس طرح سے سرکشہ کے بیچ آج سیم اروند کےجریوال کو کورٹ میں پیش کیا گیا تھا اور اس کے بعد کےجریوال کی طرف سے ورشتہ دیوکتہ وکرم چودری اور رمیش گپتہ پیش ہوئے جبکہ ایڈی کی اور سے اترک سولیسیٹر جنرل اس وی راجو نے اپنی دلیلیں دی لیکن اس کے بعد جو فیصلہ سامنے آیا وہ یہ آیا کہ پندرہ اپریل تک اروند کےجریوال کو تیہاڑ جیل میں رہنا ہوگا ایڈی نے یہ بھی کہا کہ کسی طرح کا سیوگ یہاں پر اروند کےجریوال کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے جو سوال یہاں پر پوچھے جا رہے ہیں ان کے جواب یہاں پر گول مول طریقے سے دے رہے ہیں جو پاسورڈ یہاں پر فون نمبر سے ہونے چاہیے موبائل کے ہونے چاہیے وہ ان کی طرف سے نہیں دیے جا رہے ہیں لیکن اس بیچ کچھ اور بڑے خلاصے بھی ضرور یہاں پر کیے گئے بڑے دعوے کے طور پر جو جواب کے طور پر یہاں پر ایڈی نے کہے ہیں لیکن یہ تصویر بھی اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے جانکاری آپ تک پہنچا دے نمبر دو نمبر دو یعنی کی وہ جیل جہاں پر اروند کےجریوال رہیں گے یعنی کیسے علاقوں کے پیچھے اب تیہاڑ جیل میں اروند کےجریوال پندرہ اپریل تک اپنی دن رات یہاں پر گزارنے وال ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوالوں کی وہ لمبی فہرست اب بھی ہے جن کے جواب اروند کےجریوال سے تلاشیں جائیں گے کیونکہ ایڈی کا مقصد یہی ہے کہ جو کروائی ہے جو ثبوت اس کے پاس ہے جو دعوے ایڈی کر رہی ہے آخر اس کے پیچھے کا پورا سچ کیا ہے ایڈی یہاں پر سامنے لا سکے اور جس طرح سے جس طرح سے اروند کےجریوال سہیوگ نہیں کر رہے ہیں ایڈی دعویٰ یہاں پر کر رہی ہے اس کے بعد یہاں پر اب اروند کےجریوال سے ان سوالوں کے جواب یہ تھیری تصفیر آپ کو نظر آ رہی ہے اروند کےجریوال کو لے کر اب تیہاڑ جیل ہے وہاں پر پہنچ گئے یہ دکھیں آپ گاڑی جا رہی ہے جس کو پورے اسکوٹ کے ساتھ لے کر آئے گئے اور گیٹ ڈبر تین سے اب یہ گاڑی اندر یہاں پر پہنچ چکی ہے چودہ دن کی نیائک حراست جو ہے وہ دی گئی ہے ایسے میرہ پندرہ اپریل تک تیہاڑ میں رہنے والے اروند کےجریوال اس سے پہلے اگر بات کی جائے منیست سودیا ستیندر جین وہ بھی تیہاڑ میں ہی موجود ہے تصویریں آپ کو انہیں دکھائی جہاں پر آپ نے دیکھا کہ اسکوٹ کے ساتھ اس گاڑی کو یہاں پر لے کر آیا گیا اور اندر ابھی یہ گاڑی جا چکی ہے تمام سمرتھک جو ہے وہ لگاتار صبح سے یہاں پر موجود ہے نارے بازی لگاتار کر رہے ہیں چودہ دن کی نیائک حراست کوٹ کی طرف سے ملی ہے پندرہ اپریل تک اب اسی تیہاڑ جین میں رہنے والے ہیں دلی کے سی ایم اروند کےجریوال اور یہاں جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ جین نمبر دو اور پانچ کو سانیٹائز کیا گیا ہے ایسے میں جین نمبر دو اور پانچ میں سے ایک میں کہیں پر اروند کےجریوال کو رکھا جا سکتا ہے کیمرو پسنے جے کے ساتھ پرانکا کھانپال نیوز اٹھنڈینڈیا دلی پرانکا کھانپال ہماری سیوگی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ریپورٹ یہاں پر پرانکا آپ کی ہم نے دیکھی ایک بار پھر سے پوری تصویر ہم چاہیں گے جانکاری کے ساتھ سامنے آئے پرانکا سیری تصویر ہے ہم نے درشک کو دکھائی جو گیٹ نمبر تین ہے وہاں سے اروند کےجریوال کا جو کافیلہ تھا جو جیل کی گاری تھی اس کو اسکورٹ کرتے ہوئے اندر کی طرف لے کے گئے ہیں اسی گیٹ سے جو فلال بند نہ پر آ رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ جیل نمبر دو کو فائنلائز کیا گیا ہے کل رات دو دن سے یہاں پر تیہار جیل پرساشن کی جو تھی وہ میٹنگز ہو رہے تھی اور اس کے بعد کل دو جیل یعنی کہ جیل نمبر دو اور پانچ کو سانیٹائز کیا گیا تھا سنجھے سنگھ پہلے جیل نمبر دو میں تھے وہ پانچ پر شفٹ کیے گئے ہیں ایسے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جیل نمبر دو میں اب اروند کےجریوال رہیں گے اس سے پہلے تین کتابیں انہوں نے پڑھنے کیلئے مانگی ہیں جو رامائن مہابھالت اور ہاں تو ڈیسائیڈ پرائیم مینسٹر وہ کتابیں انہیں یہاں پر جیل پساشن کی طرف سے مہیا کرائی جائیں گی جیل مانوال کے حساب سے اب وہ یہاں پر ابھیوکت اندر ٹرائل ابھیوکت کے طور پر رہیں گے چودہ دن کی نیائے خیراست ہے پندرہ ایپریل تک اسی جگہ پر اسی تحاڑ میں اب اروند کےجریوال رہیں گے اس سے پہلے منیسٹسو دیا ستین دریجین وہ بھی تحاڑ میں ہی ہیں سنجھے سنگھ بھی تحاڑ میں ہے ایسے میں اب اروند کےجریوال چودہ دن کی نیائے خیراست کے بعد یہاں رہنے والے ہیں جیل مانوال کے حساب سے ہی اب دنچریہ ہوگی جتنے بجے تمام جو ابھیوکت کیدی یہاں پر رہتے ہیں ان کی دنچریہ جیسے صبح اٹھنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے وہ اسی طریقے کا روٹین رہے گا کون لوگ ملنے آسکتے ہیں اس کے لئے ایک پروپر ڈیٹیل جیل مانوال ہے جس کی جانکاری پہلے سے جسے کی کوئی بھی کمیونکیشن جو ہے وہ ایک جالی کے اندر ہوتا ہے اکثر ایسی میٹنگز کے لئے کیامراز بھی رہتے ہیں تو اب جس طریقے سے باقی تیہار کے ابھیوکت ہیں یا باقی جو قیدی یہاں پر ہیں اس طریقے سے ہی اروند کےجریوال کو آنے والے چودہ دن تک یہاں پر رہنا پڑے گا ایک تصویریں دیکھیں کس طریقے سے تیہار کے باہر جو ان کے سمرتک ہیں ان کے پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ لوگ صبح سے یہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رہائی کی مانگ کر رہے ہیں مودی سرکار کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں اور کہنے کی غلط طریقے سے انہیں آفس آیا جا رہا ہے لیکن آج کی تازہ تصویر یہی کی اروند کےجریوال اب تیہار میں آ چکے ہیں اور باقی قیدیوں کی طرح ہی آنے والے چودہ دن جب تک وہ نیائے کھراست میں ہیں پندرہ اپریل تک اسی تیہار میں رہنے والے ہیں دیکھیں ہماری سیوگی پرانکہ پوری جانکاری یہاں پر دے رہی ہے کہ کس طرح سے اروند کےجریوال تیہار جیل کی سلاکوں کے پیچھے پندرہ اپریل تک رہنے والے ہیں چودہ دن کی نیائے کھراست میں لی ہوئی ہے پرانکہ دیکھیں انہیں تصویروں کے ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ سیوگ نہیں کر رہے اروند کےجریوال ایڈی کہہ رہی ہے کہ گول مول جو جواب ہے وہ یہاں پر دیے جا رہے ہیں اب ایڈی یہی چاہے گی کہ ان چودہ دنوں میں ان سوالوں کے جواب بھی سامنے آئے جس کا جواب اروند کےجریوال یا تو گھما پھرا کر دے رہے ہیں یا پھر سیدھے سیدھے دینا نہیں چاہتے ہیں ایک نئی سٹریٹیجی کے ساتھ ایڈی اپنا اگلا دعو کھیل سکتی ہے یہاں پر جی بلکل سبینہ کیونکہ یہ نیایے کھراست ہے یعنی کہ اب ایڈی کی کسٹڈی میں نہیں ہے ایسے میں یہ جو نیایے کھراست کا چودہ دن کا ٹائم ہے اس میں نئے کنیکشنز بھی خونسنے کی کوشش کر سکتے ہیں تصویریں بھی دیکھیں آپ کو تیہار کے باہر سے دکھا دیوں جہاں پر پولیس کی سیکیوریٹی کے انتظام آج بڑے ہوئے ہیں لیکن کیونکہ اب یہ ایڈیڈی کی کسٹڈی نہیں ہے یہ نیایے کھراست ہے ایسے میں جیسے ہی اور کوئی سبوت یا کوئی ایسے گوا یا ایسے کوئی کاؤنٹر پارٹ ایڈی کو لگتے ہیں جن سے ارون کیجریوال کا آمنہ سامنا کرائے جانے کی ضرورت ہے تو پھر چودہ دن بعد ایڈی ریمانڈ مانگ سکتی ہے یہ نیایے کھراست ہے جہاں پر وہ تیہار میں رہیں گے اور جس طریقے سے ہم نے بتایا کہ جیسے تمام ابھیوقتوں انڈر ٹرائل جو لوگ یہاں پر ہیں ان کا جس طرقے کی دنچریہ ہوتی ہے ویسے ہی دنچریہ رہنے والی ہے یہ چودہ دن ایڈی استعمال کر سکتی ہے اپنے کیس کو اور پکتہ بنانے میں ابھی یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ایڈی کی ایک ہی چارشیٹ آئی ہے جس میں سیدھے طور پر ارون کیجریوال کا نام نہیں ہے لیکن جب یہ بہثباجی کوٹ میں ہوئی ہے تو ایڈی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پورے جو شراب گھوٹالا ہے اس کا پورا کنگ پنگ ارون کیجریوال ہے موسیقی